نے فرمایا کہ کیا مزارات اولیاء پر جا کر بوسہ دینا یہ شرعن جائز ہے یا نہیں دیکھیں ہمارے اکابرین نے اس سے منع فرمایا ہے کوئی برا نہ مانے لیکن خود میں مثال دے دیتا ہوں جن کو لوگ اس حوالے خاص طور پر مانتے ہیں آلہ حضرت امام اہل سنت احمد رضا خان صاحب نے یہ واضح طور پر فتح و رضبیہ میں لکھا ہے کہ صاحب قبر کی قبر کو چومنا بے عدبی ہے اس لیے ہونا یہ چاہیے کہ آپ پیر کی طرف سے آئیں سر کی طرف سے نہ آئیں اور ان کے سینے کے سامنے اس طرح کھڑے ہوں کہ آپ کی پشت قعبت اللہ کی طرف ہو اور چار قدم کے فاصلے پر کھڑے ہوں آپ نے جو قرآن وغیرہ پڑھنا ہے پڑھیں اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا فرمائیں ان مدرگ کو اس صالح ثواب کرنا چاہیں اس صالح ثواب کریں اور اس کے بعد بس پھر آپ باہر نکل آئیں یہ ہے بعد اب حاضری کا طریقہ قبر کو چومنا اور اس پہ لوٹیاں لگانا یہ شرعن ناجائز ہے اس کو منع کیا ہمارے مدرگان دین نے یہ میں ہی نہیں کہہ رہا ہوں بلکہ ہمارے عقابرین نے اس سے منع کیا ہے ہم وہاں پر جا کر ایسی حرکات کرتے ہیں عوامی کرتی ہے خیر کہ ایسی حرکتیں کرتے ہیں کہ اس سے ہمارے مدرگان دین بھی بدنام ہوتے ہیں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ صاحب مزار بھی ایسے ہی کرتے ہوں گے جیسے لوگ کر رہے ہیں تو ایسی حرکتیں وہاں پر نہیں کرنی چاہیے ایک انہوں نے کہا کہ مزارات پر منت ماننا کہ میں چادت چڑھاؤں گا کیا یہ صحیح ہے اس کا جواب میں اگلے پرگرام انشاءاللہ دوں گا کیونکہ تاکہ تھوڑا سا